اسلام علیکم میں ہوں سوی الملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سمبرز انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی تو بھئی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے کہ کیج کی شفٹنگ بڑھ گئے جو کہ مجھے گر شفٹ کرنے کی وجہ سے کیج بھی شفٹ کرنا پڑا تو دوسری جگہ جو ہے وہ کافی اچھی ہے کیج کے حساب سے تو وہاں پہ جو ہے سمجھ لیں کہ گرلی ٹائپ کی جگہ ہے اور کافی آوادار ہے لیکن یہ سین تھا کہ اس کو جو انا کا ایک کمرے میں رکھا ہوتا جو کہ کافی گرمی بڑھ جاتی تھی تو فین لگا ہے چوبیس ہنٹے ان پر چلانا پڑتا تھا تو ان کو شفٹنگ کیا کیسے کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں تو وہ بتاتا ہوں تو یہ چھوٹا گیج جو ہے یہ میں نے لیا تھا فیشر کے لیے جو کہ پھر اپس تین پیس ہیں اور یہ بڑا والا جو ہے یہ ایکزیبیشن کے لیے لیا تھا بجری کا کہ جن کا فیمیل نے انڈے دو نیچے ایسی دی 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 تھے تری میں جس کی وجہ سے ہنڈیا لگانی پڑی تھی اور ماشاء اللہ سے اس نے ہنڈیا میں پھر ہنڈے دی ہے جس میں سے چار چکس نکلے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ماشاء اللہ سے چاروں چکس جو ہیں وہ ایک طریقے سے کورڈ ہیں فل ان کے پرائے میں تو اسی لیے تھوڑی ٹینشن یہ تھی کہ اب ان کو ہنڈیا سمیت فل شفٹنگ کرنی پڑے گی تو ایکسپائر ہونے کا اور اس کا مسئلہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے باقی یہ تین جو ہیں میرے پاس فیشر کے پیس ہیں جس میں ایک پیر اور ان کا چیکس ہے تو کافی حد تک میں نے برڈز اس لیے کم کر دیا تھے کیونکہ مجھے شفٹنگ کرنی تھی اتنی ساری برڈز میں نہیں سمال سکتا تھا کیونکہ آپ کو بتایا اگر شفٹنگ کرنی ہو تو ایک ساتھ کرنی ہوتی ہے جو یہاں جیسے ان کے حال میں ان کو رکھا ہوا تھا تو گرمی زیادہ ہوتی دی تو بہت زیادہ ہو جاتی دی لیکن اب جب یہاں شفٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ سے کافی اچھا ہے آوادار جگہ ہے اور کافی اچھا مال ان کو ملے گا کیونکہ ہریالی نظر آئے گی اور تھوڑا کھلا مال نظر آتا ہے تو برڈز آئے کافی ایکٹیو رہتا ہے اور قدرتی ہوا کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے جو بات سیدھی سی ہے فیلال میں نے یہ پردہ ڈالا ہوا ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے لو زیادہ ہو رہی ہے اور یہ پردہ صرف اسی لئے ہلکا سا ڈالا ہوا ہے کہ اس پہ میں شاور کر دیتا ہوں جس سے توڑی تھنڈک ہو جاتی ہے تاکہ برڈز جو ہے نا وہ اس کو لو نہ لگے یا زیادہ گرمی نہ لگے تو یہاں آنے سے یہ جو ہیں برڈز کے یہ دو چکس یہ بھی بہر آگئے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا آگے سے جو ہے وہ جالی بھی لگا لی ہے تاکہ یہ اڑنا جائیں یہاں سے تو اس کا حساب کتاب کچھ ہی ہوئے کہ یہاں جیسی منٹکی رکھی ہے تو میں نے دیکھا کہ صبح جو ہے نا دو چکس باہر بھی آگئے ہنڈیا سے تو کافی مال کی وجہ سے بھار آگئے یا وہاں گرمی کی وجہ سے اندر پڑے رہتے تھے یا لوکیشن چینج ہوئی ہے شاید اس وجہ سے انہوں نے ہنڈیا سے بھار آنے کا فیصلہ کر لیا تو فیلال میں نے یہ شاور بھی اوپر رکھا ہے بنا کے کہ جو کہ میں اس پردے پر مارتا رہتا ہوں تاکہ پانی مطلب یہ گیلا رہے گا تو ان پر زیادہ گرمی ان کو نہیں لگے گی کیونکہ ابھی لوک کا ٹائم چل رہا ہے اور کافی گرمی بڑھ جاتی ہے دن میں یہ ایک چکس ہے جو بھار آئے جو کہ مجھے امید ہے کہ ابھی ایڈلٹ ہونے تک ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ایک پیس بن جائے گا اللہ کا شکر ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا کیج کی شفٹنگ میں اور اس میں اور یہ سارا کچھ سیفلی یہاں پہنچ گیا ہے اور اتنی کوئی اٹنشن کی بات نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے پاس شکس ہیں تو بھی آپ شفٹنگ کر سکتے ہیں کوئی ایشو کی بات نہیں ہوتی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ